اسلام علیکم سٹیڈنس یہ ہماری کلاس 3 کی اردو کی کتاب ہے جس کا ہم چپٹر آج ریڈ کرنے جا رہے ہیں پیغام یا خبر پہنچانے کے ذرائع یہ چپٹر آپ کے منت آف دسمبر میں شامل ہے ٹھیک ہے کسی پیغام یا خبر کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کے ذریعے کو خبر کے ذرائع یا ذرائع ابلاغ کہتے ہیں پیغام کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کوئی میسیج یا کوئی خبر پہنچانے کے کون کون سے ذرائع ہیں کون کون سے ذریعے ہیں یہ ہم اس چپٹر میں ریڈ کریں گے ٹھیک ہے تو کسی پیغام یا خبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا خبر پہنچانے کے ذریعے کو خبر کے ذرائع یا ذرائع ابلاغ کہتے ہیں پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں خبریں اور پیغام پہنچانے کے ذرائع کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو ان ذرائع کے مطالق معلومات فرہام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس خبر پہنچانے کے یا میسیج پہنچانے کے کون کون سے ذریعے ہیں کون کون سے ذرائع ہیں اس کو ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے پہلا جو ذرائع لکھا ہے آپ کے پاس وہ ہے خط کچھ عرصہ قبل اپنا پیغام پہنچانے کا مقبول اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ذریعہ خط تھا آج بھی اس کی اہمیت قائم ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جدید خبر پہنچانے کے ذرائع نے اس کی مقبولیت کو کم کر دیا ہے مطلب اب ہمارے پاس خبر پہنچانے کے لیے بہت سے جدید طریقے ہیں لیٹس ٹیکنولوجیز ہیں لیکن آج سے کئی سال پہلے جو ہے وہ خط پہنچانے کے جو کوئی خبر پہنچانے کا جو ذریعہ تھا وہ خط تھا اس فق سے خط پہنچائے جاتے تھے تو اس لیے اس کی مقبولیت اس فق زیادہ تھی اور اب اس کی مقبولیت کم ہو گئی ہے خط پہنچائے کسی چلان سے چاہتے تھے کسی کاغذ پر اپنا پیغام لکھ کر ایک ڈاک لفافے ڈاک لفافے ان لفافوں کو بولتے ہیں یا سادہ لفافے پر جس فرد کو بھیجنا ہوں اس کا پتہ لکھ کر ڈاک خانہ میں ڈال دینے پر دوسرے فرد کو خط مل جاتا ہے ڈاکیے انہیں گلی گلی محلے محلے ہر علاقے میں پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ کے پر جو دوسرا ذرائع ہے وہ ہے اخبار خبر پہنچانے کا یہ ذریعہ بہت ہی اہم اور مقبول ہے بڑے بڑے شہروں میں روزانہ صبح و شام کے کئی اخبار چھپتے ہیں جو ملک کے تقریباً ہر علاقے میں بھیجے جاتے ہیں لوگ انہیں بہت شوق سے پڑتے ہیں اور حالات سے باخبر ہوتے ہیں پاکستان نے اردو اور انگریزی زبان کے علاوہ کئی زبانے بھی اخبار چھپتے ہیں اخبار آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے نیوز پیپر آپ کے پاس انگلش میں بھی ہوتے ہیں اور اردو میں بھی ہوتے ہیں لیکن پاکستان نے ایک فیسلیٹی یہ ہے کہ انگریزی اور اردو کے علاوہ علاقائی زبانوں میں بھی اخبار چھپتے ہیں تاکہ ہر زبان کا جو فرد ہے وہ خبروں کو جان سکے اس تک جو پیغام ہے وہ آسانی کے ساتھ پہنچ جائے تیسرا جو ذریعہ ہے وہ ہے رسالے یا میکزین یہ آپ سب نے بہت اچھے سے بہت زیادہ دیکھے ہوں گے تصویروں اور تحریروں سے سجھے رسالے لوگ بہت شوق سے پڑتے ہیں یہ ہفتہ وار بھی چھپتے ہیں اور مہانہ بھی انہیں کہانیاں خبریں معلومات اور مختلف قسم کی تحریریں ملتی ہیں اب رسالے اور میکزین کا کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہفتہ وار بھی چھپتے ہیں مطلب کہ ویکلی بھی ہوتے ہیں اور پھر کون سے اور کون سے ہوتے ہیں مہانہ بھی ہوتے ہیں مطلب مہینے میں اس میں جو بھی کہانی ہوتی ہیں یا جو بھی چیزیں خبر ہوتی ہیں وہ ایک مہینے کی اس میں دی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ تصویریں اور تحریری سے سجے ہوئے ہوتے ہیں کیوں سجے ہوئے ہوتے ہیں اس میں بچوں کی کہانیاں ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ گیم بغیرہ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور معلومات جنرل نالج کی چیزیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس چودہ ذریعہ ہے وہ ہے ریڈیو اور ٹی وی ٹی وی تو ہم ٹی وی اور ریڈیو سے ہم اچھے سے واقف ہوں گے تو ریڈیو اور ٹی وی بھی خبریں پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے مختلف شہروں میں ریڈیو اور ٹی وی سٹیشنز ہوتے ہیں ان کے مختلف نمبر ہوتے ہیں جب ہم اپنے ریڈیو اور ٹی وی کو اس نمبر پر سیٹ کرتے ہیں تو ہمیں معلوماتی تفریح سیاسی مزایہ ہر طرح کے پروگرام اور خبریں سننے دیکھنے کو ملتی ہیں ٹی وی تو آپ لوگ سب اچھے سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہم اس کا یوز کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس ٹی وی میں ساری خبریں آ رہی ہوتی ہیں اور ہم اس سے اپنی نالج میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ریڈیو جو ہے وہ آج کل اتنا یوز نہیں ہوتا ریڈیو کا کیا سسٹم تھا کہ ریڈیو میں بھی جو ہے وہ کچھ چینلز ہوتے ہیں کچھ نمبر دیئے ہوتے ہیں تو اس کو اگر ہم سیٹ کر لیں تو وہاں پر ہمارے پاس بہت سارے ہر طرح کے پروگرامز آ سکتے ہیں چاہے وہ معلوماتی ہو وہ تفریح ہو وہ کوئی پولٹیکس ہو سیاست کے بارے میں کوئی بات ہو کوئی مزایا باتیں ہو سب کچھ ریڈیو میں آتا ہے لیکن آپ ریڈیو میں بس دیکھ نہیں سکتے سن سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے ہمیں نہ صرف اپنے ملک بلکہ دوسرے ملکوں کے حالات واقعات بھی خبروں کے ذریعے مل جاتے ہیں اب ریڈیو یا ٹی وی جن جو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو صرف پاکستان کے اندر کی خبریں نہیں مل رہی ہوتی آپ کو پوری دنیا کی خبریں پتا چل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہاں بیٹھ کر بھی ہر طرف کی معلومات کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اب ہے آپ کے پاس ٹیلی فون خبر پہنچانے کا یہ پیغام رسانی خبر پہنچانے کا یا پیغام رسانی کا ایک اہم ذریعہ ٹیلی فون ہے اس کے ذریعے ہم برائے راس دوسرے فرد سے خواہ وہ کتنے ہی فاصلے پر ہو بات کر سکتے ہیں ٹیلی فون 1876 میں گرہم بیل نے اجاد کیا تھا گرہم بیل جو ہے وہ ان کے انوینٹرز جس نے اس ٹیلی فون کو بنایا تھا اجاد کیا تھا ہر ٹیلی فون کا ایک نمبر ہوتا ہے ایک سیٹ یا ایک نمبر سے دوسرے نمبر پر فون کرنے سے وہاں گھنٹی سنائی دیتی ہے اور کول بی فرد آسانی سے بات کر سکتا ہے آپ سب نے ٹیلی فون دیکھا ہوگا ٹھیک ہے تو ٹیلی فون میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک مخصوص نمبر ہوتا ہے اب آپ وہ نمبر ڈائل کرنے تو دوسرے فون پر اس کی جو ہے وہ رنگ سنائی دے گی اور پھر آپ آسانی سے بات کر سکتے ہیں ٹیلی فون کا کیا ہے کہ آپ برائے راس کہیں بھی بات کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ یہاں بیٹھ کر کسی اور ملک میں بھی بات کرنا چاہیں تو آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے آپ کے پاس موبائل فون ٹیلی فون کی ایک جدید شکل موبائل فون ہے ٹیلی فون جو ہے وہ پرانے زمانوں میں چلتا تھا آج سے کوئی دس پندرہ بیس سال پہلے جو ہے وہ ٹیلی فون یوز ہو رہا تھا لیکن اب جو ہے آپ کے پاس جدید ٹیکنولوجی کے مطابق کیا چیز آگئی ہے موبائل فون آگئے یہ سیٹ بہت چھوٹے ہیں آسانی سے ہم اسے پرس یا جیب میں رکھ سکتے ہیں یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی جگہوں بغیر کسی برکی تار کے بات کر سکتے ہیں بلکہ اپنا پیغام لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں اب یہ لیٹس اس طرح سے ہو گیا کہ ٹیلی فون میں آپ میسجز نہیں ٹائپ کر سکتے تھے آپ لکھ نہیں سکتے تھے آپ صرف بول سکتے تھے یا سن سکتے تھے اور آپ کے پاس اس میں جو ہے یہ وائر ہوتی تھی ٹھیک ہے الیکٹرک کے تار تار ہوتی تک تنہ کے جو کہ آپ صرف ایک مخصوص جگہ پر ہی بیٹھ کر وہاں پر بات کر سکتے تھے لیکن موبائل فون میں کیا ہو گیا کہ اس میں کوئی تار بغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے اور یہ برکی تار کے بغیر ہیں اور اس میں ہم اپنا میسج بھی لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے اتنے چھوٹے کہ آسانی سے آپ اس کو کہیں بھی لے کے موب کر سکتے ہیں لیکن ٹیلی فون کو آپ لے کے کہیں موب نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد ہے آپ کے پاس پرنٹر اور فیکس اب یہ کون سا ذریعہ ہے پیغام پہنچانے کا اس کو دیکھتے ہیں یہ ایک ایسی مشین ہے جس کے ذریعے ہم دور دراز کے مقامات پر اور بھی آسانی سے نہ صرف اپنا پیغام بلکہ تصویریں بھی بھیج سکتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے سے جو پیغام بھیجا جائے وہ دوسری جگہ اصل شکل میں چھپ کر سامنے آ جاتا ہے یعنی اگر مجھے کوئی خبر کسی کو پہنچانی ہے کسی دوسرے ملک میں پہنچانی ہے تو میں پرنٹر اور فیکس کا استعمال کروں گی اور جو بھی چیز میں نے یہاں سے وہاں فارورٹ کی ہے دوسری جگہ پہ دوسرے ملک میں وہ اسی صورت میں چھپ کر بھی سامنے آ جائے گا مطلب وہ آپ کے پاس پیپر پہ لکھا ہوا یا ٹائپ ہوا ہوا پرنٹ ہوا ہوا بھی آ جائے گا تو پرنٹر اور فیکس کا اس طرح سے کام ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ویڈیو فون یہ ٹیلی فون کی ایک جدید ترین شکل ہے جس پر بات کرنے والا نہ صرف دوسرے کی آواز سن سکتا ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کی تصویر بھی بھراہ راز دیکھ سکتے ہیں یہ آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ویڈیو کالنگ کرتے ہیں آج وقت موبائل پہ ٹھیک ہے ہم لیپ ٹاؤپ یوز کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کہیں بھی ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو آپ یہاں بیٹھ کر اس کو دیکھ سکتے ہیں مطلب آپ صرف آواز نہیں سن رہے اب آپ اس طرح سے بات کریں جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوئے تو ویڈیو فون بھی یہی چیز ہے جس میں آپ دوسرے طرف بلائے راز اس بندے کو دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ بات کریں انٹرنیٹ اس کو تو ہر کوئی جانتا ہے انٹرنیٹ سائنس کی حیرت انگیز اجادات میں سے ایک ہے یہ خبر پہنچانے کا جدید اور تیز رفتار ذریعہ ہے انٹرنیٹ کا مطلب ہے انٹرنیشنل نیٹورک یعنی اس کے ذریعے ہم دنیا میں ہونے والے کسی بھی مواقعے کو پل بھر میں جان سکتے ہیں ہم نیٹ پر کسی بھی فرد کمپنی یا کسی ادارے سے اس کی بنائی ویب سائٹ پر رابطہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر www.hp.com پر کمپنیٹر سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات پل بھر میں جان سکتے ہیں انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں کہیں بھی ہوں آپ یہاں بیٹھ کر اگر آپ کوئی بھی چیز لکھیں گے گوگل پر جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو وہ چیز بہت آسانی سے مل جائے گی جیسے یہاں پر ایک ایک اگزامپل دے دی گئی کہ اگر ہم یہ ویب سائٹ کھولیں گے تو ہمیں کمپنیٹر کے مطالق جتنی بھی معلومات ہے جو انفرمیشن ہے وہ ہمیں مل جائے گی اس طرح سے ہم کوئی بھی لنک وہاں پر ڈال سکتے ہیں کوئی بھی ویب سائٹ ہم وہاں ڈال کر اوپن کر سکتے ہیں تو ہمیں کسی فرد کے بارے میں کوئی نولیج چاہیے ہمیں وہ مل جائے گی کسی کمپنی کے بارے میں ہمیں کوئی بات معلوم کرنی ہے ہمیں وہاں سے وہ بات چل جائے گا یا جو بھی جہاں بھی ہم کوئی ڈال رہے ہیں ہمیں کسی ہسپٹل کے بارے میں معلومات کرنی ہے ڈاکٹرز کے نمبر ڈاکٹرز کے اپوائنمنٹ لینا ہے ہم انٹرنیٹ کے ذریعے یہ کر سکتے ہیں تو انٹرنیٹ کے مطلب بہت سارے جو ہے وہ فائدہ ہیں اور یہ ایک حیرت انگیز اجاد اجاد میں سے ہے ٹھیک ہے